نمسکار دوستو ہر ہر مہادیو انڈین ٹریول آن لائن میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو عمرنات یاترہ بھارت کے جمہور کشمیر میستیت بابا برفانی کی گفہ میں مہینے کی کرسن پاکست کی آٹھویں تیثی سے لے کر پرڈیما تیثی تک آئیوجت ہوتی ہے یہ ہندووں کی ایک بے حد پاپولر یاترہ ہے یہاں یاترہ بھگتوں کے بیچ میں سیولنگ کا درسن کرنے کے لیے کی جاتی ہے جو قدرتی روپ سے وہاں بنتا ہے جسے مہاکال سیولنگ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے بابا برنات کی گفہ جسے بھگتوں کا گفہ بھی کہتے ہیں جمہور کشمیر کے انتناک جلے میں ہے یاترہ کے دوران لاکھوں بھگت یہاں آتے ہیں سیولنگ کی پوجہ کرتے ہیں اور اپنے جیون کو شفل بناتے ہیں تیئیس آگست کو ایستائی روپ سے یہ یاترہ روک دی گئی ہے اس یاترہ میں کیوں روکی گئی وہاں کے ادھکاریوں نے بھی بتایا ہے کیونکہ تیرت یاتریوں کی کم سنکھیا اور ٹریک بھالی کے کام کو دیکھتے ہوئے ایس آگست نے لیا گیا بتا رہے ہیں ڈی آئی پی آر ادھکاریوں نے بتایا بابا امرنات یاترہ میں تیرت یاتریوں کی کافی کم سنکھیا ابھی چل رہی ہے ٹریک بھالی کے کام کو دیکھتے ہوئے اس یاترہ کو ابھی روک دیا گیا ہے بابا امرنات یاترہ قریب بیسٹ دنوں تک چلے گی امرنات یاترہ کا سماپن اکتیس اگست دو ہزار تئیس کو ہوگا اور ابھی تک آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بابا امرنات کی یاترہ میں جو بیسٹ دن کی یاترہ ہے اکتیس اگست دو ہزار تئیس کو چھڑی مبارک کے کاریم کرم کے ساتھ یاترہ بھی سماپ تو جائے گی یاترہ کو انتراغ جلے کے پہلگاہوں ٹریک اور گاندربل جلے کے بالٹال سے ایک ساتھ شروع کیا گیا تھا وہیں اس سال بابا برفانی کے درسن کرنے والوں کو شنکھا بہت زیادہ تھی لاکھوں کی شنکھا میں سردالوں نے بابا برفانی کی یاترہ کی اور پویتر گفہ میں سیولنگ کے درسن کیے اب تک ساڑھے چیار لاکھ کے آس پاس میں سردالوں درسن کر چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دونوں مارگوں پر ابھی کام کو دیکھتے ہوئے امرناتھ یاترہ روکی گئی ہے امرناتھ یاترہ انتراغ جلے میں پارمپرک 48 کلومیٹر لمبے نونوان پہل گام مارگ اور گندر بل جیلے میں چودہ کلومیٹر چھوٹے چھوٹا ہے لیکن کھڑی چڑھائی ہے بہت ہی اوچی پہاڑی ہے بالتال مارگ کو جوڑنے والے مارگوں پر یہ ایک پیتر تیرتی یاترہ ہے ہندو دھرم میں پیتر مانے جانے والی یہ ہر سال بابا برفانی کی یاترہ ہمالے کے بیچ دکسن کشمیر میں 3880 میٹر اچھائی پر بابا برفانی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر پویتر امرناتھ گوپا ہے امرناتھ کو بھگوان سیو کے سب سے پویتر تیرت سطلوں میں سے ایک مانا گیا ہے ہم آپ لوگوں کو یہ جانکاری دے دیتے ہیں کہ یاترہ کے دوران کیا کرنا چاہیے ہر یاتری کو یاترہ شروع کرنے سے پہلے جمہو کشمیر میں نردھارستانوں میں اپنا RFID کارڈ بڑھوا لینا چاہیے سبھی یاتریوں کو یاترہ کے دوران ہر سمیں S.A.S.B. دوارہ جاری اپنا پہچان پتر کارڈ رکھنا بہت ہی ضروری ہے یاترہ کے دوران آرامدہ کپڑے اور ٹریکنگ کے جوتے ساتھ لے کر جائیں جو یاترہ میں سلگا جنک رہیں گے یاتریوں کو صلاح دی گئی ہے کہ چڑھائی کے ورک وقت دھیرے چلیں اور خود کو واتا وڑ میں ہی ڈال لیں یاتریوں کو خود کو ہائی ٹریٹ رکھنے کے لیے پریابت ماترہ میں پانی پینا چاہیے یدی کسی یاتری کو سانس لینے میں تکلیب ہوتی ہے تو وہاں پر جگہ جگہ پرساسن نے میڈیکل ہیلپ سینٹر لگایا ہوا ہے ڈوکٹر آپ کو چیک کریں گے اور جو جروری ہوگا وہ دوائی وغیرہ دیں گے یاترہ اب کی بار ہاترے کی سویدہ تھی اچھے اور پہلے سے زیادہ بندارے لگے ہوئے تھے جہاں پر آپ نہیں شروع کھانا کھا سکتے ہیں وہی پرساسن کی طرف سے اور آرمی کی طرف سے بہت اچھا شکورٹی کا پربند کیا گیا تھا آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اکتیس اگرس تک چلنے والی بابا امرنات یاترہ ابھی جو رکی ہوئی ہے وہ اکتیس اگرس دو ازار تیس کو چھڑی مبارک کے کاری کرم کے ساتھ ہی سماپ تو جائے گی آپ لوگوں کو انفرمیشن اچھا لگے تو شیر اور لائک جرور کریں ہم آگے بھی آپ کو جانکاری دیتے رہیں گے نمسکار ہر ہر مہادیو موسیقی موسیقی